موسیقی آپ کا مزبان سید حماد حسین حاضر خدمت جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان مبارک کی آمد آمد کے ساتھ ہی مختلف مسائل پر گفتگو ہونا شروع ہو جاتی ہے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جائیں اہل علم کے پاس اور اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرنے چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو وہ چھوٹا مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے روزے کو ضائع کرنے یا ان کی عبادات کو مکمل ہونے میں ایک بہت بڑا رکاوٹ کہہ سکتے ہیں بہت بڑی رکاوٹ یا پھر ایک مسئلہ بن جاتا ہے اسی سلسلے میں آج کا پروگرام ہم نے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ روزے کے شرعی مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں فردند ہیں خطیب آدم پاکستان کے اور دنیا بھر میں اپنے شیری لبو لہجے سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں جی ہاں میری مراد خطیب آدم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاروی صاحب سے اسلام علیکم وعلیکم السلام اور آپ کے ذریعے ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب کل کے پروگرام میں ہم نے استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور جیسے کہ آپ کے علم ہیں بلکہ یہ تو آپ کا ایک روٹین کا حصہ رہتا ہوگا کہ لوگ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے رمضان المبارک میں خاص طور پر علماء کے پاس آتے ہیں آج ہم نے پروگرام کا فورمیٹ اس طرح ترتیب دیا ہے کہ آپ سے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اجاگر کریں تاکہ وہ آپ ان کے اوپر روشنی ڈالیں اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے جو کہ عام طور پر ایک عام مسلمان کے ذہن میں اٹھتے ہیں سٹارٹ ہم اس طرح لیتے ہیں کہ روزے کی اقسام پہ پہلے آپ گفتگو کر لیں تاکہ ہمیں ایک واضح کے روزہ کیا ہے اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سب سے پہلے اس بات کو سراہا جائے اپریشیٹ کیا جائے کہ لوگ دین کے بارے میں جستجو رکھتے ہیں جاننا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے آپ نے کہا روزے کی اقسام تو روزے کی پانچ قسمیں ہیں پہلی فرض جیسے رمضان کے روزے یہ فرض ہیں اس سے پہلے ایام بیس تیرہ چودہ پندرہ کے یا آشورہ کا روزہ تھا پھر رمضان کے آگئے تو اب رمضان کے روزے فرض ہیں واجب میں نے منت مان لی کہ میرا جائز کام ہو جائے گا میں روزہ رکھوں گا تو اب یہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا نہیں لیکن منت مان لی تو اب یہ واجب ہو گیا اس کو کرنا ضروری تیسرا ہوتا ہے نفل روزہ ہم بارہ ربی اور اول کا روزہ رکھ لیں ہم آشورے کا روزہ رکھیں اس کے ساتھ ایک اور ملالے نو کا یا گیارہ کا اسی طرح پندرہ شابان کا ستائیس رجب کا یا جب بھی چاہا ملالے نفل روزہ تین قسمیں ہو گئیں چوتھی ہے مقروع تنظیحی جب نہیں رکھنا چاہیے لیکن کوئی رکھ لیتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے لیکن ایک ہے مقروع تحریمی جو منع ہے مثلا عید کے دن تو یہ پانچ قسمیں مختصرا اگر تفصیل میں جاؤں گا تو وقت لگے گا ٹھیک علم سب جس طرح آپ نے اقسام پہ گفتو کی رمضان مبارک میں روزے دائر سے باتے مسلمانوں پہ فرض کیے گئے اس سے پہلے امتوں پہ بھی روزے فرض تھے اچھا یہاں پہ ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ آتا ہے کہ لوگوں کو اب تک یعنی ایک عمر گزار دی لیکن یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ کون سی بیسک فنڈمنٹلز ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ہم اس پہ گفتو کرتے ہیں کہ جن سے نہیں ٹوٹتا لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے بھی پہلی بات جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کیوں پہلے پہچان لیں کہ عبادت کی نیت سے کھانے پینے سے رک جانا عبادت کی نیت سے کھانے پینے سے رک جانا اور میاں بیوی کا تعلق نہ ہونا بلکل یہ اشارے میں بات کی ہے رمضان کے ہر روزے کی نیت ضروری ہے میں پورے ایک مہینے کی نیت نہیں کر سکتا بتانی میری زندگی میں اگلا دن ہے یا نہیں کوئی بیماری آ جائے کوئی اور مجبوری آ جائے تو ہر روزے کی نیت اور نیت ہے دل کے ارادے کا نام آپ سہاری میں اٹھے ہیں روزے کی نیت سے اٹھے ہیں زبان سے کہنا اچھی بات ہے جس کو عربی میں مستحب کہتے ہیں پسندیدہ لیکن لازمی نہیں ہے آپ کی دل کا ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے معلوم ہے روزہ ہے پھر بھی کھا رہا ہوں یا پی رہا ہوں یا بیوی سے تعلق قائم کر لیا یا وہ کام کر لیا جو گناہ کا ہے جان بوجھ کر کیا اس کا میں واضح نہیں کر رہا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ میڈیا پر ہم کچھ الفاظ اشارے میں کہتے ہیں بلکہ تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حقہ سگرٹ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے دھوان کھینچنے سے ایک تک میں جا رہا ہوں گوبار ہے یا دھوان ہے آ گیا لیکن میں نے کھینچ لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کسی بھی چیز کا ہو جی لیکن اگر بتی بھی ہے اس کو کھینچوں گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا ویسے لگ جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹ جائے ٹھیک ہے اس میں لیکن لگ چیز کان میں پانی ڈالنا یا تیل ڈالنا اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور وہ کہیں چلا جائے اندر یا ناک میں کوئی چیز لینا یا انہیلر ٹھیک ہے جو دماغ کے مریض لیتے ہیں ملکل یا اسی طرح جو منافذ ہیں یعنی جو راستے ہیں ان سے کوئی چیز داخل کرنا ٹھیک ہے ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک یہ مختصرا اس کا جواب ہے اب اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض چیزوں میں مثلا وضو کرتے ہوئے مجھے کلی جس کو گاغر بھی کہتے ہیں یا ناک میں پانی کھنچنا احتیاط کرنی ہے لوگ اس کے پوری غرارے کرنا شروع کرتے ہیں لیکن اس میں اگر پانی حلق سے اتر گیا یا ناک سے اوپر چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ احتیاط اس کو ہم کہتے ہیں مبالغہ نہ کرنا یعنی اگزیجیریشن کہ اتنا نہ کریں احتیاط سے کریں ٹھیک اچھا علم صاحب ایک جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ پانی کے حوالے سے تو بہت سارے لوگ نارملی نہاتے ہوئے بھی جو ہے پانی جو ہے اگر نہا رہے ہیں یا موں میں چلا گیا یا دیگر معاملات میں مسلم شاور کے حوالے سے بھی آیا تھا کہ اس کے حوالے سے بھی ہوگی اگر اس سے پانی کے پریشر کے حوالے سے جی اس میں یہ ہے نا کہ آپ نے دھونا ہے کھینچنا نہیں ہے اگر کوئی ایسی صورت کہ آپ کے کسی بدن کے سراخ میں پانی جاتا ہے تو آپ کے لئے غلط ہے ٹھیک وہ نہیں کرنا اچھا اس کے علاوہ فی زمانہ جس طرح ہماری معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ فلمیں دیکھنے سے یا چھوٹے وٹے آپ نے دیکھا کہا ٹاؤنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے اس میں ہر ہر یہ چھوٹے چیزیں بھی آئیں گی روزے پر کسی چیز سے قوت حاصل کرنا مثلا انجیکشن لگانا طاقت کا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے لائف سیونگ کوئی انجیکشن ہے اور مجبوری ہے تو علماء بعض اجازت دیتے ہیں بعض اس کی بھی نہیں دیتے یہ اختلافی مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کسی کی ایسی حالت کہ بگڑ جائے گی کہ اس کو روزہ پورا نہیں کر سکے گا اور لائف سیونگ ڈرگ کے طور پر طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی تو اس میں وہ انجیکشن لے سکتا ہے اس میں کرونا کی ویکسین بھی آ جائے گی اچھا لیکن یہ ہے کہ وہ صرف ضروری ہو تو ٹھیک ہے لیکن روزے پر قوت حاصل کرنے کے لیے نہیں اسی طرح کچھ لوگ روزے کو ٹھنڈا کرنا بولتے ہیں محابرے میں بار برنا آنا شروع ہے نہیں وہ یہ ہے کہ فلم دیکھ لی تاکہ یہ ہے کہ روزے سے دھیان اٹ جائے بوک سے دھیان اٹ جائے تو آپ اپنے ثواب کو ختم کر دیں گے کیونکہ روزہ عبادت کی نیت سے ہے تو اب اس میں آپ نے ایسا کام کیا جو عبادت سے ٹکرہ رہا ہے یا عبادت نہیں ہے تو اس سے آپ کو ثواب چلا جائے گا اسی طرح جھوٹ بولنا غیبت کرنا کیونکہ واضح حدیث ہے جس نے روزے کا حق نہیں پہچانا روزہ ڈھال تھا اس نے اس میں سوراک کر دیا کیا مطلب گالی دے دی جھوٹ بول دیا تو وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اللہ حافظ تو روزے کو روزہ سمجھ کر رکھا جائے اور فرمایا میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو امت تمنا کرے سارا سال رمضان رہے تو اس سے اندازہ کیا جائے تو ہم ایسی چھوٹی چھوٹی کوتہیاں کر کے روزے کو ضائع نہ کریں دوسری بات فجر کی آزان رمضان میں سہری کے اختتام پر کی جاتی ہے این وقت بے بلکل یعنی نہیں وقت ختم ہو گیا مثلا چار بچ کر پچاس منٹ ٹائم ہے ٹھیک ہے تو چار بچ کے پچاس منٹ ہو جانے پر آزان شروع ہو گی بلکل ایسی طرح ہے تو بیسے دس منٹ پندرہ منٹ بعد ہوتی ہے ہم دنوں میں تو اب وہ آزان کے درمیان لوگ کہتے ہیں کھا پی سکتے ہیں تو چونکہ وہ سہری کا وقت ختم ہونے پر شروع ہوئی ہے اب اس میں کچھ بھی کھائیں پییں گے روزہ نہیں رہے گا ٹھیک روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا بلکل علامہ صاحب اسی حوالے سے بریک کے بعد بھی گفتگو کریں گے کہ کن کن معاملات میں اگر روزہ ٹوڑ جائے تو اس حوالے کے پھر کیا کرنا ہے کفارہ دینا کیا دینا اور ناظرین کو بتاتے چلوں کہ پرگرام میں ہم آج سے لائف کالز بھی لیں گے تاکہ آپ علامہ صاحب سے ڈائریک لائف سوال کریں اور علامہ صاحب اسی پرگرام میں انشاءاللہ مختصر اور جامع آپ کا سوال کے جواب بھی یہیں دیں گے چلتے ہیں ایک بریک کی جانے بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام پرگرام ہم اور ہمارا اسلام میں آج ہم گفتو کر رہے ہیں شرعی مسائل اور روزہ روزہ کے حوالے سے یقینی طور پر ہر مسلمان کی کوششی ہوتی ہے کہ جب روزہ رکھے تو اس کا حق بھی ادا کرے اور اس حوالے سے علامہ ڈاکٹر کوکپ نورانی اکاروی صاحب روشنی ڈال رہے ہیں مختلف پہلیوں پر آپ کو بتا چلوں کہ اس پرگرام میں ہم آپ کی لائف کالز بھی لے رہے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ بالکل موضوع سے متعلق ہی سوال کریں تاکہ اس کا جواب موضوع کے درمیان ہی دیا جا سکے ذاتی سوال پرگرام میں انٹرٹین کرنے کے پوزیشن میں ہم نہیں ہوں گے تاکہ ہم موضوع سے نہ ہٹ سکیں علامہ صاحب ہم نے ابھی گفتو کی تھی کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اچھا اب ہم نے اگر کسی شخص سے جیسے ادان کا آپ نے فرمایا یا دیگر معاملات ہو گئے ہیں تو لازم بات ہے اگر کوئی چیز گناہ ہوا یا کوئی معاملہ ہوا تو اس کا کفارہ بھی ہوگا تو دو تین کوئی چیزیں بتا دیجئے کہ کفارہ کب ادا ہوگا کفارہ کیا ہوگا اور اگر وہ کفارہ ادا نہیں کرتا تو اس پر کیا معاملہ ہوگا سوال کیے چونکہ کئی پہلو ہیں پہلی بات تو یہ کہ بعض حالتوں میں قضا ہوتی ہے ٹھیک ہے قضا کا مطلب یہ کہ رمضان گزر جانے کے بعد اگلا رمضان آنے سے پہلے ایک روزہ اگر ٹوٹا ہے یا دو ٹوٹے ہیں تو ان کی قضا کر لے ٹھیک ہے بعض صورتوں میں کفارہ ہوتا ہے کفارہ کا مطلب گناہ کو مٹانا تو اس کے لیے یا تو ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا یا غلام آزاد کرنا یا پہ در پہ ساٹھ روزے رکھنا کہ ان سٹھ کے بعد ساٹھوہ نہیں رکھا تو وہ ان سٹھ ضائع ہو جائیں گے اللہ حافظ یعنی اس میں کنٹینویٹی ہونی چاہیے تو یہ کفارہ ہے تو اس کی رقم اپنے حساب سے مثلاً اس وقت ایک سو پچاس روپے ایک روزے کا فیدیہ عام آدمی کے لیے ٹھیک ہے جو خاص آدمی ہے وہ اگر اس کے دسترخان پر وہ ستھ ہے تو وہ دیتے ہوئے بھی اپنا خیال رکھے عام آدمی کے مطابق مثلاً وہ جو کے حساب سے دے دے گا تو تین سو بیس یا تین سو پچاس روپے جتنا زیادہ کر سکے جو کشمش اور کھجور کے حساب سے دینا چاہے گا وہ اس حساب سے دے گا اس کے چار کلو کے حساب سے یہ تو ہو جائے گا فیدیہ اس کا جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں یہ ہے کہ بھول ہو گئی بھول چک سے پانی پی لیا پانی پی لیا کچھ کھا لیا لیکن یاد آ گیا تو اب گھونٹ نیچے نہیں اتارے گا اب وہ جو موں میں گھونٹ ہے وہ واپس کرنا ہوگا اگر اس کو نگل گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اس صورت میں وہ قضاء ہوگی کفارہ نہیں ہوگا لیکن جان بوجھ کے پیا ہے تو پھر کفارہ ہوگا یہ آپ نے ایک پہلو اجاگر کیا گیا اس نے پانی پی لیا ہے نہیں وہ موں میں تھا لیکن بھول سے اس نے پیا ہوا تھا اب وہ اتر گیا وہ نکال نہیں سکا تو اس میں اس کا ارادہ شامل نہیں تھا وہ لیکن روک نہیں سکا اس وجہ سے ورنہ یہ کہ اتارے گا تو پھر وہ اگر ارادے سے اتارے گا تو پھر کفارہ نہیں دے گا اس حوالے سے اسی طرح اس نے بیوی سے قربت کر لی یاد نہیں تھا تو اور بات ہے یاد آئے گا تو اس کے لئے کفارہ لازم ہوگا لیکن بھول چوک میں بھول چوکی ہوتی ہے اب آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ بوڑا ہے کمزور ہے اور اس نے روزہ رکھا وہ اس کو یاد نہیں رہا تو آپ اس کو یاد نہ دلائیں علماء نے کہا کیونکہ اس کی عمر زیادہ اللہ پہ لارا ہے لیکن جوان کو ضرور یاد دلائے آجائے یہ علماء نے کہا ورنہ یہ کہ احتیاط کرنی ہے اس کو فوراں یاد دلائے دینا ہے اس کے بعد اس نے یہ کام نہیں کرنا ٹوت پیسٹ ہے منجن ہے یا بغیر اس کے آپ کے دانتوں سے خون آ گیا جیسے آج کل برش سے ہو جاتا ہے ویسے بھی آ جاتا ہے کچھ لوگوں کو اگر وہ تھوک پر غالب آ گیا اس کا ذائقہ بن گیا اور آپ نے وہ تھوک نگلی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ کہ وہ غالب نہیں آیا آپ نے تھوڑا سا آیا معمولی سا فوراں تھوک دیا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اکوپنچر یا سنگی لگانا یا جس کو آج کل ہجامہ کہتے ہیں کیپنگ تیرپی جی کیپنگ تیرپی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تیل لگانے سے نہیں ٹوٹے گا سرما لگانے سے نہیں ٹوٹے گا خون ڈونیٹ کرنے سے خون نکلا ہے تو نہیں اگر خون لیا ہے تو پھر ٹوٹ جائے گا ٹھیک یعنی خون اگر آپ نے دیا ہے اور آپ کو روزہ پورا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے اور اگر آپ کے روزے پہ اثر آتا ہے تو پھر آپ اس وقت نہ کریں ٹھیک اس کا خیال رکھنا ہوگا نہاتے ہوئے کان میں پانی چلا گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا اچھا اسی طرح مکھی چلی گئی خود بخود لی نہیں ہے کوئی ایسی عرکت نہیں کی ہے کہ وہ موں میں آ جائے لیکن موں کھلا ہوا تھا وہ چلی گئی ہے تو اگر اس کو نگل گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر اس کا ارادہ اس میں ہو گیا ہے اور اس نے نکالنے کی بجائے اس میں کوئی کوشش نہیں کی تو پھر اس پر قضا ہوگی اچھا اس کی قضا کیا حوالے سے ہم گفتور کرنے تو کیا وہ عید کے گزرنے کے بعد ایک بدلہ جی ایک روزہ رکھنا ہوگا کفارے میں جو ہے ساٹھ مسکینوں کھانا تو آج کے دور میں ایک سو پچاس روپے بنتا ہے تو ایک سو پچاس کے حساب سے دو ٹائم کا کھانا دے گا اس کی رقم جو ہے کچھ لوگوں نے بلکہ آج ہی مجھے میں آپ کو ابھی بتا دوں کچھ لوگوں نے اس کو بتا دیا کہ کتنی رقم ہوگی انہوں نے وہ اب مثلاً جو فطر ہے اس کے حوالے سے بھی لکھا ہے تو وہ رقم جو آتی ہے کفارے کی وہ عام آدمی کے لیے آٹھ ہزار چار سو روپے جو جو کے حساب سے دے وہ انیس ہزار دو سو روپے جو خجور کے حساب سے دے گا وہ ستاون ہزار چھ سو روپے اور جو کشمش کے حساب سے دے گا وہ ایک لاکھ پندنہ ہزار دو سو روپے یہ پورے جو کفارہ ہوگا جو کفارہ ہوتا ہے وہ اکھٹا ہوتا ہے ٹھیک تو ایسا نہ کریں باقی یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہے اچھا ایک شخص ہے اس کو روزہ توڑنا پڑ گیا مجبوری اب اس مجبوری کو دیکھا جائے گا اس حالت میں اس کو کفارہ نہیں ہوگا قضا ہوگی لیکن جس نے توڑا ہے اس نے کفارہ دینا ہے جیسے ڈی ہائیڈریوشن ہو گیا یا بہت معاملات ہو جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ پیش آ گیا اس حالت میں اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے تو اس حالت میں اس کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ وہ قضا کرے گا لیکن یہ کہ خود اپنے ارادے سے جو کرے گا اس میں اس کو کفارہ دینا ہوگا اچھا اس میں دوسری بات ٹیلرز ہیں دھاگا موں میں رہ لیتے ہیں اگر اس کا رنگ اترتا ہے اور وہ تھوک میں مل جاتا ہے وہ اندر جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا تو وہ بھی احتیاط کریں اس میں خواتین جو سلائی وغیرہ کا کام کرتی ہیں وہ بیوی کھانا پکا رہی ہے شوہر سخت ہے مزاج کا وہ ٹیسٹ کے معاملے میں اس پہ سختی کرتا ہے تو وہ صرف زبان پہ رکھے چک کے تھوک دے اندر نہ لے جائے اس کے لیے رعایت وہ بھی اس صورت میں کہ وہ ظلم کرتا ہو ورنہ نہیں ہم صاحب ایک کالر ہیں کال لیتے ہیں جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سلام علیہ وسلم حمد بن جی جی انہ صاحب خیر مبارک خیر مبارک مبارک دورانے روزہ اگر انشان کے ناک میں پانی میں موں میں پانی چل رہے ہیں ناکتے ہوئے اس کی لیے کیا حکم ہے اگر اس کو محسوس ہو کہ یہاں واجب میں پانی آپ کے حلت پر اتر گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کی لیے انشان کی کیا حکم ہے اس میں ذرا لہنمائی فرما جاؤں ٹھیک ہے بہت شکریہ انس ضرور اس کے اوپر آپ کا جواب دیتے ہیں علام صاحب جس طرح آپ نے گفتوق کی تھی کہ نہانے میں ان کا بھی سوال ہے کہ نہاتے ہوئے لوگ ناک کے ذریعے پانی یا کوئی ایسی چیز اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ٹھیک تو احتیاط کریں اب یہ نہیں کہ خامخواہ وہ کان میں پانی ڈال رہا ہے وہ اس طرح نہ کریں ناک میں یا اس میں پانی کھینچا موں میں کسی طرح بھی اور وہ اس نے حلق سے نیچے اتار لیا یا ناک سے اوپر چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا بلکل اللہم صاحب ٹوپک کو یہی سے کنٹینیو کریں گے ناظرین اکرام چلتے ہیں ایک بریک کے جانے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جی ناظرین اکرام پرگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے روزے کے شرعی مسائل کے حوالے سے اس طرح کے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں روبی ایپٹا بات سے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر اللہم صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی آپ لگتا ہے ان کی کال ڈراؤپ ہو گئے اللہم صاحب کالر سے بریک کے دوران کی کال ریسیف ہوئی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ بیمار ہیں اگر ہم اس کو بروڈر ایکسپیکٹ میں دیکھنا سوال کو بیمار ہیں یا کوئی ایک ایسی بیماری ہے جس میں روزہ رکھنا مشکل ہے تو اس حوالے سے کیا مسائل ہوں گے ان کے اس میں ٹوٹلی ہم سب کے لیے کہہ دیتے ہیں مثلا دمے کا مریض ہے شوگر بہت زیادہ اس کی ہائی رہتی ہے بلڈ پریشر کا مریض ہے ایسا مریض جس کو روزہ پورا کرنا دشوار ہو ٹھیک ہے اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو صحت بگڑتی ہے ٹھیک ہے تو وہ معذور ہے شرائی معذور ہے وہ روزہ نہ رکھے صحت ہو جائے بعد میں قضا کرے نہیں ہو سکتی ہے فیدیہ ٹھیک لیکن خام خواہ نہیں کسی اچھے ڈاکٹر سے جو واقعی مسلمان ہو اور وہ بتا دے کہ اس کی حالت یہ روزہ میں واقعی بگڑ سکتی ہے معمولی سی تکلیف پر وہ اپنا عذر نہ کرے دو مسئلے میں نے نہیں کیے ہیں وہ میں کر دوں ٹھیک ہے کہ اگر کسی ایسے مریض کو جو ایمانی قوت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے لکھ لیتا ہے پورا نہیں کر پاتا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا اپنی سی اس نے کوشش اس نے پوری کوشش کر لی تو اس کے لیے ہم یہی کہیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم فلان چیز کر لیں مثلا ایک انہیلر لینا چاہتا ہے کہ انہیلر لے لو تو آپ نہیں لے سکتے آپ نہیں رکھیں آپ کی دیا دے دیں ٹھیک ہے اگر صحت ہو گئی ہے تو آپ قضا کر لیجئے ٹھیک علام صاحب موجودہ دور میں نوجوان بہت سے ایسے کوشیدہ مسائل ہوتے ہیں جن کے پبلیکلی نہیں پوچھ سکتے اور خواتین کے واجتے جی ان حالات میں بھی جو ہے روزہ کے معاملہ کیا ہوتی تین مسئلے ایک تو یہ کہ پرگننٹ ہے ٹھیک ہے اور روزہ رکھنے سے اس کی صحت متاثر ہوگی بچے پہ بھی اثر پڑے گا اس کے خود پر بھی پڑے گا تو وہ روزہ نہ رکھے دودھ پلا رہی ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں پلا پائے گی روزہ رکھتی ہے اور رکھتی ہے تو اس کی اپنی حالت بگڑتی ہے تو وہ بھی روزہ نہ رکھے ٹھیک ہے اچانک اس کے ایام شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو وہ لازمی بات ہے اس روزہ کا جو اس نے وہ اس کا اپنی طرف سے نہیں توڑا ہے وہ اس کا خود بخود ٹوٹ گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ٹوٹا ہے ایسے ٹائم اب اس کے فوراں بعد وہ کھانا پینا شروع نہ کر دے اگر ضرورت پڑے تو چھپ کر ایسی حالت میں کہ کسی کو پتا نہ چلے ہماری اکثر خواتین کہتی ہیں جو روزہ نہیں ہے تو پھر کھانے میں کیا ڈر ہے تو سب کے سامنے نہ کرے احترام رمضان سب پر لازم ہے وہ مرد ہوں دوسرے ہوں اگر نہیں رکھ رہے ہیں تو دوسروں کا خیال رکھیں اس مہینے کا تقدس کا اسلامی حکومت ہوتی تو ان کو سزا بھی دی جاتی تو ایسے اسی طرح نوجوان کو یا کسی کو بھی احتلام ہو جائے نین میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر نماز ضائع نہ کرے اتنی دیر نہ کرے غسل کرنے میں کہ نماز ضائع ہو جائے تو اس کو احتلام ہوگا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ کہ خود کوئی ایسی حرکت کی ہے تو پھر وہ صرف نہ ٹوٹے گا بلکہ کفارہ بھی دینا ٹھیک علام صاحب ایک کالر ہے جی علی لاہور سے بات کہہ رہے ہیں جی علی صاحب اسلام علیکم جی علی صاحب سوال کیجئے جی میں قبلہ کے پوچھے جاتا علامہ صاحب سے آپ اپنے اگر ٹی وی کا والیوم تھوڑا کم کریں گے تو ہمیں آواز بالکل صاف جی میں قبلہ نورانی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں سفر کیا جا سکتا ہے مکتب اہل سنت و جماعت کی طرف سے فکہ ہنتی کی طرف سے سوال سے جواب دی جی گا اور مکتب تشیع کے مطابق اس کا کیا ہوگا سوال جیسے آج کے دور میں ہم لاہور سے جہاز میں بیٹھے یہاں آگئے یا کراچی سے کسی لفجری گاڑی میں گئے تو اس میں سفر کیا حوار مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مگر ساتھی و انت سومو خیر لکم اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لئے بہتر اس اگر وہ رکھے تو اس کے لئے بہتر ہے لیکن مسافر ہونے کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان کا بدل ساری زندگی نہیں ملے گا یعنی اسے ایک روزے کا بدل ساری عمر روزے رکھے تو وہ نہیں ہوگا تو اگر ایسی کمزوری ہے عذر ہے تو مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے اچھا فی زمانہ تمام مقادعے پہ فکر میں یہی مسئلہ ہوگا کیونکہ جب اتنے ہائیبریٹ قسم کے آپ کے ذرائع ہیں ٹرانسپورٹیشن کے تو اس میں یہ تمام معاملات سیکنڈری ہو جائیں گے ہاں اگر آپ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سفر کر رہے ہیں نہیں آپ لگجری بھی کر رہے ہیں اجازت ہے مگر ساتھ ہی ہے کہ بہتر ہے کہ رکھ لیں اب آپ کو کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا دو کھانے بند ہے اسلامی حکومت میں ہوتا ہے اور پھر یہ کہ آپ دوسروں کے سامنے کھا پھی نہیں سکتے تو اگر ایسی ہے عمر بھی ایسی ہے اور سفر بھی مشکل ہے تو سفر آسان بھی ہو مسافر کو ریایت دی گئی ہے مگر اس صورت میں کہ وہ روزے پر کمزوری ہو جائے اس کو دشواری ہو جائے لیکن آسانی ہے تو اللہ تعالی تو آسانی ہی چاہتا ہے ایسی طرح علام مریض وہ ہوتا ہے جو اس پوزیشن میں رکھ لے گا اور ٹائم بھی گزر جائے گا ایک وہ ہوتا ہے جس کی سڈنلی ڈاؤن ہو جائے یا آپ ہو جائے تو ان دونوں کی لئے کی ہوں انسولین بیسیکلی انجیکشن نہیں ہے وہ آپ کو ایک تقویت دینے کے لئے قوت دینے کے لئے چیز ہے اور اس کے بغیر آپ کیونکہ انسولین کے ساتھ آپ کو کچھ کھانا پڑتا ہے لازم بات آپ کو نہیں کھائیں گے تو انسولین آپ پر رییکٹ کرتی ہے تو ایسے لوگ روزہ نہ رکھے انسولین لگانا انہیلر لینا یہ روزے میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی اور ابھی تو موسم بھی ایک طریقے سے وہ اپنی حالت دیکھے اس کا طبیب اس کو بتا دے کہ یہ حالت بگڑ جائے گی اس کی اس کا مرض بڑھ جائے گا اور واقعی ایسا ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے فدیہ دے اور اگر اس کو دوبارہ طاقت ملتی ہے تو قضا کریں ہم سب چلتے ہیں ایک بریک کی جانے اور اس کے بعد آکر ذکر کریں گے دو رمضان کے حوالے سے خاص طور پر آپ کے تو ناظرین اکرام چلتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے روزے کے شرعی مسائل کے حوالے سے اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاروی صاحب علامہ صاحب آپ نے بہت سارے مسائل کے اوپر جامع طریقے سے روشن ڈالی ایک مسئلہ میں چاہوں گا اس پہ بھی ہم اگر گفتو کر لیں کہ اگر ایسی حالت میں بندہ اٹھتا ہے سہری کا وقت بلکل قریب ہے آخری لمحات ہیں پانی بھی نہیں ہے اور غسل اس پہ واجب ہے اب کیا سیچویشن اس کے لیے ہے ایسی صورت کیونکہ کہ کہیں موسم ہے گیس نہیں ہے پانی کی سپلائی نہیں ہے اور سہری کرنے سے مطلب اتنا یعنی دیر نہ کریں غسل کر لیں روزہ ان کا ہو جائے اس میں ایک اور چیز بھی جہاں تک میری knowledge میں کہ ایسی حالت میں کھانا کھانے سے یا اگر آپ غسل واجب کھانا کھانے تو رسک میں برکت بھی کمی آتی ہے ایسے وہ اور بات ہے کہ وہ ٹال بدلتی ہے تو حکم بدلتا ہے تو میری طرف سے یعنی میرے ارادے سے نہ ہو مجبوری ہے تو مجبوری دیکھی جائے گی ایک اتی ضرورت ایک اتی سہولت ہم کرتے کیا ہیں ضرورت کو سہولت بنا لیتے ہیں ایک کالرن سے سوال لیتے ہیں جی فریصہ لہور سے بات کریں اسلام علیکم حمد السلام حمد صاحب کیسے جی الحمد اللہ فریصہ سوال کیجئے حمد صاحب مجھے سوال تھا دراصل کل آج صبح روز گذرا ہے تو اس میں ہمارے میں جنوری دیکھ رہا تھا تو ادھر آزان پیرے ہو لی تو میں پانی کھنے لگا لگا تی ٹائم باقی دو مینٹ تو مجھے بجھنا کہ آزان ہو جائے تو ہم پانی کھنے چھوڑ دیں یا ہم وقت کا اعبیاد کریں مختلف چینلز مختلف جات آزان ہو جیسے سمجھ بھی نہیں آتا لیک جائے آزان بہت شکریہ آسان جواب یہ دوں گا کہ کوشش کریں جو وقت صحیح بتا دیا گیا مثلا چار بج کر باون منٹ بتایا گیا تو میں دو منٹ پہلے رک جاؤ آخری لمحے تک نہ جاؤ میں خام خواہ اس کو نہ لے جاؤ دو یا تین منٹ پہلے رک جاؤ وقت تھا اور وہ صحیح معلوم تھا اور اس میں آزان ایک منٹ پہلے شروع ہوگئی جبکہ وقت آ تو اس میں آپ کے لئے ریایت ہوگی وقت ختم ہو چکا تھا پھر ریایت نہیں ہوگی بہترین احتیات ہے یہ کہ تین چار منٹ پہلے اچھا علام صاحب ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے جیسے بہت جگہ پہ ایسا ہوا کہ یا تو موزن نے پھانچ میں بیٹھے تھے اس کو وقت میں دھوکہ ہونا کہیں گے دھیان نہیں دیا تو اس پہ کپارہ نہیں ہوگا خضا ہوگی اگر اس نے دھیان نہیں دیا ہے تو پھر نہیں اچھا اب دیورنگ ازان اس نے ٹی وی پہ پڑھ لیا کہ بھائی یہ تو لاہور کی ازان ہو رہی ہے اور میں گیا دیر نہیں کرنی دیر کرنے سے مراد کیا کہ وقت ہونے کے بعد دیر نہیں کرنی یہ نہیں ہے کہ میں دو منٹ پہلے کھول لوں وقت ہونے کے بعد میں دیر نہیں کروں گا لیکن وقت ہو جائے اگر پانچ منٹ پہلے کھول لیا ہے میں نے اور مجھے دھوکہ ہوا ہے یا کوئی اس میں وقت کے بارے میں مغالطہ ہوا ہے تو اس میں کفارہ نہیں ہوگا قضا ہوگی لیکن اس میں اس کا اپنا دھیان شامل ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے کہ خود تو غلطی نہیں کی ہے اور اگر جانبوج کے غلطی کر رہا ہے تو پھر تو کفارہ ہوگا اچھا اس میں ایک اور سیچویشن آتی ہے ہم کراچی میں رہتے ہیں تو شارعہ فیصل کا یا دیگر سڑکوں کا معاملہ آپ کے سامنے روزہ آذان ہونا شروع ہوگئی ہے اب ہم سڑک پہ موجود ہیں تو کتنی دیر ہم دیلے کر سکتے ہیں کہ ہم روزہ افتار کرے آپ کو صحیح وقت دیکھیں ہمارے بہت سے ادارے ہیں جو ہمیں بلکل صحیح کہیں بیس سیکنڈ کا دس سیکنڈ کا فرق تو میں مان سکتا ہوں چینلز میں لیکن یہ کہ منٹوں کا فرق وہ نہیں شمار ہوگا سیکنڈوں کی بات اور ہے دس بیس سیکنڈ توڑنے والی تو وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ پانی بھی نہیں ہے روک کے لے بھی نہیں سکتے کہیں سے مل بھی نہیں سکتا تو اس میں آپ مظہور ہیں آپ پہنچ کے کریں گے لیکن یہ کہ آپ کوشش کریں بلکل علام صاحب رمضان مبارک کے حوالے سے ہم نے گفتو کر رہے ہیں بچپن سے یعنی کراچی سے لے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی محافل ہوتی ہیں وہاں ایک اپنے بلکل انوکھے میٹھے لب و لہجے کے باعث شورت پائی پھر کراچی سے نکل دنیا بھر میں خطابات کیے تو میں ذکر کر رہا ہوں خطیب آدم پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد شفیو کاروی صاحب کی بات کہ رہا آپ کے والد مہترہ میں ان کا دو تاریخ جو میں ولادت بھی ہوتا ہے ان کے حوالے سے کوئی جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ انہوں نے دادا جان کو یہ کہا تھا کہ نور کی نہریں چلیں گی دادا جان اس وقت نہیں سمجھے بعد میں تعبیر بتائی گئی اس جملے کی کہ اللہ ایسی اولاد دے گا جسے دین عشق مصطفیٰ پھیلے گا والی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیکو اللہ تعالی نے یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے دین کی خدمت کی اور دنیا بر میں آج تک انہیں محبت سے یاد کیا جاتا ہے وہ عاشق رسول بھی تھے محب صحابہ بھی تھے محب اہل بیت بھی تھے حق گوئی اس دین کی خاطر انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں ان پر خنجر کے وار ہوئے انہیں پتھر مارے گئے تکلیف اٹھائی انہوں نے لیکن یہ کہ ثابت قدم رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت ملی حضور کی بارگاہ سے خصوصی انعام ملا حضور نے اپنے خاص غلاموں میں انہیں شامل کیا جس کی بشارت ملی اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ واحد شخصیت میری معلومات میں کہ ان کے کان میں ازان سے پہلے دروش شریف پڑھا گیا تھا ہم نے جو ان کی آخری آواز سنی وہ بھی دروش شریف تھی یعنی درود و سلام سے آغاز اور اسی پہ انجام یہ بھی انہیں شرف حاصل ہوا آج تشریف فرما ہوتے تو چورانوے سال عمر شریف آج ہوتی تو اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے آپ نے ان کا ذکر کیا بہت شکریہ بلکل اللہ صاحب ایک بریک کی جانب چلیں گے خاص طور پر میں ناظرین کو یہ بتاتے چلوں کہ ایسی شخصیات کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی یا ان کا ذکر اذکار کرتی ناظرین اکرام چلتا ہے ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ مصاب سے کوئی نصیت بھی لیں گے اور اس موضوع کو مکمل بھی کرے گے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ حملات ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو ایک عادت پڑ چکی ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے اور جب تک ہم پوچھیں گے نہیں تو ہمارے ذہنوں میں جو اٹھنے والے سوالات ہوتے ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے روزے کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے شرعی مسائل کے حوالے آج قوم ریلکٹنٹ ہے کہ سوال نہیں کرتی اور جو قوم میں سوال نہیں کرتی وہ پھر پیچھے سے پیچھے چلی جاتی ہیں اور شاید اپنے اصل سے ہٹ جاتی ہیں تو آج آپ کیا نصیت کریں گے کہ اگر مسائل ہوں تو ان کے لئے کیا کیا جائے دیکھیں زیادہ سوال کرنا بھی پسند نہیں کیا جاتا کیونکہ عمل نہیں کرتے جان لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد عمل کرنا ضروری ہو جاتا لوگ کہتے ہیں جی ہم جو لگے ہوئے لگے رہنے رکسہ اختیار کر رہے ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ صحیح معلومات حاصل کرنا خاص طور پر فرائز ہم پر جو لازم ہیں باتیں ان کے بارے میں سستی کرنا اس کا ہم کوئی قیامت میں عذر پیش نہیں کر سکیں گے اور آج تو آپ کے پاس سہولت موجود ہے پہلے آپ دشوار کہہ سکتے تھے دور جانا ہے جا کے پوچھنا ہے آج کل آپ کی ٹیکنالوجی نے بہت آسان کر دیا ہے لیکن غلط لوگوں سے نہیں پوچھنا صحیح لوگوں سے پوچھنا ہے اور جلد صحیح معلومات کر کے پھر اس پر عمل کرنا ہے پھر اس پر زد نہیں کرنی کہ نئی جی میری دادی ایسا کرتی تھی میں تو وہی کروں گی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی سمجھ کے مطابق وہ بات انہوں نے پوری طرح نہ سمجھی ہو تو کوشش کریں جانیں اور عمل کریں بہت شکریہ اللہ صاحب گفتگو میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں بہت شکریہ ناظرین ان نشستوں میں ہماری یہی کوشش مختلف مسائل پہ گفتگو کریں شرعی معاملہ رکھیں علامہ صاحب کے سامنے اور آپ کے لئے ایسے سوالات لے کے آئیں جن سے آپ کی رہنمائی بھی ہو سکے اور تعلیم بھی ہو سکے اپنے محضبان سید حماد حسین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کل ایک نئی نشست میں اللہ